دوستو جھارکھنڈ اور مہاراشتر چناؤ پر سب کی نظریں بیٹے دو سالوں سے بنی ہوئی ہیں مہاراشتر میں یہ ہونے والا ہے مہاراشتر میں وہ ہونے والا ہے مہاراشتر میں بڑا جھٹکا انڈیے کو لگنے والا ہے مہاراشتر چناؤ کے بعد کے اندر کی موڈی سرکار گر جائے گی مہاراشتر چناؤ کے بعد جو ہے موڈی جی استفاہ دیں گے اور انڈیا غڑبندن کا پردھان منتری بن جائے گا کچھ یہی سب باتیں بیٹے دو ڈھائی سالوں سے آپ کے کانوں میں سنائی جا رہی ہیں پر لوگ یہ کمنٹ کر رہے تھے کہ ندیم بھائی آپ آج جو ہیں چناؤی نتیجوں کو لے کر کے لیٹ ہو گئے ہیں پر ان لوگوں کو میں یہ صاف طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ دوستو آپ کے ندیم بھائی جو ہیں آپ کے کانوں کو سنانے کے لیے جو اچھا لگے وہ باتیں نہیں کرتے ہیں اس لیے تو جا کر کے پچھتر اور کروڑوں میں سبسکرائبر میں کھیننے والے لوگ بھی آپ کے ندیم بھائی کے کانٹینٹ کو فالو کرتے ہیں اب جن لوگوں میں مایوسی فیلی ہوئی ہے کہ بھائیہ نتیجے تو جو وہ بتا رہے تھے وہ تو آئے نہیں اب منیج کیسے کیا جائے تو چلیے دوستو ان لوگوں کے لیے بھی کانٹینٹ لے کر کے آ گیا ہوں جنہیں اب اس پر کچھ ہی دیر میں آپ لوگوں کو دیکھیں گے بات کرتے ہوئے پر سب سے پہلے بریکنگ جو ہے آپ کے سامنے ان سولہ سیٹو کی بات کی جائے گی جہاں بیریشتر اسد الدین اوویسی کی اے آئی ایم آئیم پارٹی کے امیدوار اتارے گئے کیونکہ بیریشتر اسد الدین اوویسی کی سیٹو پر میری نظر باریکی سے بنی ہوئی ہے اجمشنز پر بات کرنا مجھے آتا نہیں جو فیکٹ این فگر ہے اسے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کیونکہ بیریشتر اسد الدین اویسی راجینیتی کا وہ نام جنہیں ہر کسی نے ٹارگیٹ کیا اور کہاں کس سیٹ پر کتنے بوٹ ابھی تک بیریشتر اسد الدین اویسی کی پارٹی کے امیدواروں کو ملے ہیں اس کے بارے میں جانیں گے اور سب سے پہلے بات کی جائے گی اور انگ آباد ایک سو نو ایسٹ کی جس میں امتیاز جلیل چناوی میدان میں ہیں آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ امتیاز جلیل جو ہیں چناوی میدان میں انہیں سولہ ہزار چھ سو انیس ووٹ ملے ہیں پندرہ ہزار دو سو گیارہ ووٹوں سے آگے چل رہے ہیں اب پندرہ ہزار دو سو گیارہ کن ووٹوں سے آگے چل رہے ہیں دوسرا رنر اپ کون ہے تو آپ کو جاننا چاہیے کہ سماج وادی پارٹی کے امیدوار عبدالغفار قادری سعید چودہ سو آٹھ ووٹ ہی حاصل کر پائے ہیں اور عبدالغفار قادری کا ذکر اس لیے کرنا زیادہ ضروری ہے دوستوں کہ ہمارے بڑے عالم علیمہ بھی پریس کانفرنس کر کے یہ بولتے ہوئے نظر آئے کہ بھئیہ جہاں جہاں مسلم امیدوار ہیں مسلمان انہیں ووٹ کریں اور انہوں نے بقاعدہ ناموں کا اعلان کیا انہی میں سے ایک نام تھے عبدالغفار قادری جن کو سپورٹ کرنے کی جنہیں تائد کرنے کی باتیں کہی گئیں پر انہیں امتیاز جلیل صاحب نظر نہیں آئے دوستوں اور اب اس سیٹ پر حشر دیکھنے کی ضرورت ہے اگر یہ ساری سیٹیں اگر یہ جتنے امیدوار یہاں کھڑے ہوئے ایک بمپر جیت امتیاز جلیل بھارتی جنتہ پارٹی سے حاصل کر لیتے جو کہ اب اپنی جیت کی طرف بڑھ رہے ہیں کیونکہ ابھی تک دو راؤنڈ کی ووٹنگ ہو چکی ہے اور ان دو راؤنڈ کی ووٹنگ میں پندرہ ہزار دو سو گیارہ ووٹوں سے امتیاز جلیل آگے ہیں تیسرے نمبر پر دیش کی یا یوں کہیں کہ گھڑ بندن کی سب سے بڑی پارٹی انڈیا گھڑ بندن کی انڈیا نیشنل کانگریس یہاں امتیاز جلیل صاحب کے سامنے محض 357 ووٹ ہی حاصل کر پائی ہے جنتہ نے اورنگ آباد کی پوری طریقے سے نکار دیا وہی بات کی جائے دیش دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بھارتی یہ جنتہ پارٹی جو دعویٰ کرتی ہے جہاں دیش کے بردان منطری کے فیس پر چناو لڑے گئے اس پارٹی کا حشر دیکھئے کہ امتیاز جلیل کے سامنے محض 148 ووٹ ہی حاصل کر پائے ہیں 16471 ووٹوں سے پیچھے کر دیا ہے بھارتی ایجنتہ پارٹی کو امتیاز جلیل نے جس کی تصویر آپ لوگ خاص طور پر دیکھ سکتے ہیں پر ایک نام اس سیٹ پر اور بھی ہے وہ ہے ونچت بہوجن اگاڑی 2019 کے چناو میں ان کا گڑبندن اے آئی ایم آئی ایم سے تھا پر اے آئی ایم آئی ایم کے امیدوار صاف طور پر ونچت بہوجن اگاڑی اس طریقے سے مو فلا کر کے بیٹھی کہ جس کی ساری عدے پار کر دی گئیں اور جب جب امتیاز جلیل صاحب چناوی میدان میں چاہے آپ 2024 لوگ صبح چناو کی بات کریں چاہے آپ بات کریں ویدان صبح چناو کی تو ونچت بہوجن اگاڑی کے پاس ایک ہی نام ہے افسر خان جنہیں ار بار چناوی میدان میں امتیاز جلیل کے سامنے خڑا کر دیا جاتا ہے محض 105 ووٹ ہی حاصل کر چکے ہیں پر اس جیت پر اس سیٹ پر امتیاز جلیل نے جس طریقے سے اپنے نام کا جھنڈا گاڑا ہوا ہے وہ یقیناً قابل تاریف ہے کیونکہ ایک امتیاز جلیل کو ہرانے کے لیے اس سیٹ پر بھارتی جنتہ پارٹی نے جتنی محنت کی وہ تصویر تو لوگوں کے سامنے ہیں انڈیا گٹ بندن نے جتنی محنت کی وہ تو لوگوں کے سامنے ہیں پر انڈیا گٹ بندن کو اپنی تائد کروانے کے لیے بڑے بڑے علماؤں کو بھی سیٹ پر لانا پڑا صرف انتیاز جلیل کو ہرانے کے لیے جو آپ اس سیٹ کا رجحان بکو بھی دیکھ سکتے ہیں اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو ہر ایک سیٹ کی دیتا رہوں گا جہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری امیدوار جو کی دو سو انانچہ سولہ پور سٹی سینٹرل سے مہاراشتر میں چناوی میدان میں اے آئی امائیم کے امیدوار وہ آگے چل رہے ہیں تقریباً پانچ ہزار اکیابن ووٹوں سے ابھی تک ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں دس ہزار آٹھ سو اٹھائیس فاروق مقبول سابدی آل انڈیا مجلس اتیاز المسلمین کے دوسرے امیدوار جو خاص طور پر امتیاز جلیل کے بعد آگے چل رہے ہیں جن کی تصویر لوگوں کے سامنے ہیں وہی بھارتی ایجنتہ پارٹی کو ان کے سامنے پانچ ہزار سات سو ستتر ووٹ ہی ملے ہیں وہی اگر بات کی جائے انڈیا نیشنل کانگریس کی تو محض اٹھارہ سو چھپن ووٹ ہی حاصل کر پائی ہے اور ان کے امیدوار چیتن پندیت جو ہیں چناوی میدان میں تھے یہ تصویر آپ کے سامنے ہیں کہ دوسرے امیدوار سولہ پور سٹی سے آگے چل رہے ہیں جن کی جانکاری لوگوں کے سامنے آئی ہے وہی آپ تیسری سیٹ بھی خاص طور پر دیکھ سکتے ہیں اورنگاباد سینٹرل اورنگاباد جو ایک سو نو تھی اور اب اورنگاباد ایک سو ساتھ سینٹرل پر اے آئی امائیم کے امیدوار کے اگر بات کی جائے تو دوسرے نمبر پر چل رہے ہیں تقریباً تین ہزار بیالیس ووٹوں سے شب سینہ یعنی کی بات کی جائے ایک ناشندے کی پارٹی کے امیدوار یہاں آگے چل رہے ہیں آٹھ ہزار نو سو چوون ووٹ انہیں اب تک حاصل ہوئے ہیں وہی دوسرے نمبر پر اے آئی امائیم کے امیدوار صدقی نصر الدین جو تاخدین ہیں وہ چناوی میدان میں اتارے گئے اوے سی صاحب کی طرف سے انہیں محض 5612 ووٹ ملے ہیں وہی شب سینہ ادھر تھاکرے کی بات کی جائے تو 3728 ووٹ ملے ہیں وہی بات کی جائے ونشید بہوجن اگاڑی کی تو محض 525 ووٹ ملے یہ تمام راجنیتک بڑی بڑی پارٹیاں شب سینہ ایک ناشندے کی پارٹی اس سیٹ پر آگے چل رہی ہے اور انگاباد سینٹرل سے جس کی جانکاری آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو وہی ہم دیکھیں گے اگلی سیٹ دھلے سیٹ جو کی سات دھلے سیٹ پر بات کی جائے تو اے آئی ایم آئی ایم تیسرے نمبر پر چل رہی ہے یہاں شاہ فاروق انور جو ہیں چناوی میدان میں اترے محض 141 ووٹی انہیں ابھی تک حاصل ہوئے ہیں وہی بات کی جائے انیل انہ گوٹے جو شب سینہ ادھر بالا صاحب تھاکرے کی امیدوار ہیں ان کی ان کو محض 1678 ووٹی حاصل ہوئے ہیں وہی بھارتی جنتہ پارٹی سیٹ پر آگے چل رہی ہے اگروال جو ہیں وہ چناوی میدان میں تھے 8811 ووٹ انہوں نے اب تک حاصل کی ہیں محض ابھی تک دو سیٹوں پر امیدوار جو ہیں اے آئی ایم آئی ایم کے آگے دکھائی دیئے وہی اس کے بعد ہم بات کریں گے 114 مالے گاؤں سینٹرل کی کیا وہاں پر رجحان ہے یہ بھی آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انڈین سیکلر لارجس اسیمبلی آف مہاراشتر آصف شیخ رشید جو کی 13618 ووٹو حاصل کر چکے ہیں اور 8096 ووٹ سے آگے چل رہی ہیں دوسرے نمبر پر یہاں پر آل انڈیا مجلی سے تیادل مسلمین کے امیدوار مفتی محمد اسماعیل عبدال خلق صاحب جو ہیں وہ چناوی میدان میں تھے انہیں اویسی نے اپنا امیدوار بدایا محض 5522 ووٹ ہی حاصل کر پائے ہیں وہی تیسرے نمبر پر سماجوادی پارٹی کی امیدوار شان اے اہن نحال احمد جو چناوی میدان میں تھی ان کو محض 829 ووٹ ہی ملے ہیں وہی انڈیا نیشنل کانگریس کو اس سیٹ پر 484 ووٹ ہی حاصل ہو پائے ہیں جو کی تصویر آپ کے سامنے خاص طور پر ہے کہ محض کچھ آکڑوں کا فاصلہ ہے تقریباً 7000 ووٹوں سے مالے گاؤں سینٹرل میں OEC کے امیدوار دوسرے نمبر پر پیچھے چل رہے ہیں وہی ہم اس کے ساتھ اگلی سیٹ دیکھیں گے کہ کہاں بھیونڈی ویسٹ بھیونڈی 136 پر نظریں تھی دوستو لوگوں کی کیونکہ یہاں پر وارث پتھان چناوی میدان میں تھے وارث پتھان اگر بات کی جائے تو اس سیٹ پر تقریباً 8108 ووٹوں سے پیچھے چل رہے ہیں اگر بھارتی جنتہ پارٹی کی بات کی جائے تو مہیش پرباکر چناوی میدان میں تھے یہاں پر بھیونڈی میں تقریباً 10451 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں 5571 ووٹوں سے آگے چل رہے ہیں کیونکہ دوسرے امیدوار ہیں انڈین نیشنل کانگریس کے دیانان موتی را انہیں مہز 4880 ووٹ ہی حاصل ہوئے ہیں وہی بات کی جائے تو یہاں پر وارث پتھان پانچویں نمبر پر چل رہے ہیں بھیونڈی سیٹ سے بھیونڈی سیٹ میں وارث یوسف پتھان محض 2343 ووٹ ہی حاصل کر پائے ہیں وارث پتھان سے اس چناوی میدان میں لوگوں کو اور اے آئی ایم آئی ایم کو خاص طور پر امیدیں تھیں اس سے پہلے کہ مہراشتہ چناو میں وارث پتھان چناو ہارے اس کے بعد سے پروکتہ بن کر کے تمام نیشنل ٹیلی ویجن پر بیٹھتے ہوئے دکھائی دئیے پر جس طریقے سے وارث پتھان تمام مدوں کو رکھ رہے تھے ان کے ساتھ پر اس سیٹ پر کیا جنتہ نے انصاف کیا ہے یہ سب سے بڑا سوال کھڑا ہو چکا ہے اور دو سے تین بار وارث پتھان کا آخر کار یہ حال ہر بار ہر سیٹ پر کیوں ہو رہا ہے اسے بھی اے آئی ایم آئیم کو تلاشنے کی ضرورت ہے جو جانکاری لوگوں کے سامنے ہیں اور اب آپ اگلی سیٹ خاص طور پر ذکھ سکتے ہیں بائیک اللہ ایک سو چوراسی سیٹ پر جو کی بات کی جائے آل انڈیا مجلی سے اتیاد المسلمین کے امیدوار تیسرے نمبر پر چل رہے ہیں دوستو جی ہاں دو راؤنڈ کی ووٹنگ ہو چکی ہے شیف سینہ جو ہے آگے چل رہی ہیں یامینی یشونت جادب نو ہزار نو سو سنٹالیس ووٹ حاصل کر چکی ہیں دوسرے نمبر پر امیدوار جو ہیں ادھف تھاکرے کے ہیں چھے ہزار ساتسو ستاسوی ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں تقریباً اکتیس سو چھے ووٹوں سے آگے چل رہے ہیں اور یہی شیف سینہ یعنی کی ایک ناشندے اور اے آئی ایم کی بیچ میں ڈیفرنس کتنا ہے تو وہ تقریباً نو ہزار آٹھ سو بیالیس ووٹوں کا ہے محض ایک سو پانچ ووٹ ہی حاصل کر پائے ہیں اس سید پر اے آئی ایم کے امیدوار وہی آپ اگلی سید پر خاص طور پر نظر ڈال سکتے ہیں کہ ممرا میں ممرا کلاوہ ایک سو ننچاس کیا رجھان ہے یہاں پر اگر بات کی جائے تو اے آئی ایم کے امیدوار آٹھویں نمبر پر چل رہے ہیں جو کی آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سو دس ووٹ ہی حاصل کر پائے ہیں یہاں اگر بات کی جائے عوض جتیندر عوض جتیندر جو کی بھارتی نیشنل کانگریس پارٹی کے امیدوار تھے انہیں محض دو اکیس ہزار چھہ سو اٹھاون ووٹ ملے وہی نجیب اللہ نیشنل کانگریس پارٹی یعنی کی ایک طرف اجید پوار کی پارٹی دوسری طرف یہاں امیدوار اتارے گئے خاص طور پر شرد پوار پارٹی کے دو پھاڑ ہو رکھی ہے پارٹیوں میں تو یہاں نجیب اللہ جو ہیں وہ بارہ ہزار نو سو ستتر ووٹ ہی حاصل کر پائے ہیں آٹھ ہزار چھے سو اکیاسی ووٹ سے آگے چل رہے ہیں وہی اگر بات کی جائے اوویسی کے امیدوار کتنے ووٹ سے پیچھے ہیں تو اکیس ہزار پانسو اٹالیس اوویسی کی پارٹی کا جہاں آپ صافتور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اوویسی نے اپنے امیدوار کو اتارا محس چار سو چیتر ووٹ ہی حاصل کر پائے ہیں چھے ہزار ایک سو پچھانوے ووٹوں سے آگے پیچھے چل رہے ہیں وہی اگر بات کی جائے تو اس سید پر لیڈنگ میں بات کی جائے تو چھے ہزار چھے سو اکھتر ووٹ حاصل کیے ہیں شیف سینہ ادھر تھاکر بالا صاحب کی پارٹی نے وہی دوسرے نمبر پر بھارتی جنتہ پارٹی کی امیدوار ہیں پانچ ہزار پانچ سو اٹھاسی ووٹ ہی حاصل کر پائی ہیں پر اس سید پر ایک نام اور چوکانے والا ہے دوست بڑا چہرہ سوشل میڈیا اور جنتہ انہیں ہر بار چناوی میدان میں نقار رہی ہیں محض چوتیس ووٹ ہی مل پائے ہیں اجاز کھان کو اپنی جوانت بھی نہیں بچا پائے یہ تصویر لوگوں کے سامنے اور ازاز سماج پارٹی کے امیدوار بن کر چناوی میدان میں اترے تھے یہ تصویر آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے ہش اس سیٹ پر ہوا ہے اے ایم آئیم کا وہی اگلی سیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ایکیاسی میراز سیٹ پر اویسی کے امیدوار کی بات کی جائے تو تقریبا چھٹے نمبر پر اویسی کے امیدوار محض 136 ووٹ ملے ہیں 28,015 ووٹ پیچھے چل رہے ہیں اپنی جمانت بھی نہیں بچا پائے وہی آپ بات کریں بھارتی جنتہ پارٹی ہے 28,151 ووٹ حاصل کی ہیں 14,901 ووٹ سے آگے چل رہی ہیں وہی ادھر تھاکرے کی پارٹی جو ہے 13,250 ووٹ حاصل کر پائی ہے جس کی جانکاری لوگوں کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے اس چنام میں نتیجے لگاتار لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں وہی آپ بات کر سکتے ہیں 32 مرتضہ پور مہاراشترا کی وہ سید جہاں پر OVC کے امیدوار تھے محض 76 ووٹ ہی حاصل کر پائے ہیں زمانت ضبط ہو گئی ہے یہ تصویر لوگوں کے سامنے ہیں کہ کیسے اس سید پر بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار آگے ہیں وہی ہم بات کریں ونشت بہوجل اگاڑی پارٹی کے دوسرے نمبر پر امیدوار چل رہے ہیں وہی اگلی سید اگر دیکھیں تو وہی ناندیڑ ساؤت 87 پر All انڈیا مجلس تازل مسلمین کے پارٹی کے امیدوار نووے نمبر پر چل رہے ہیں محض ووٹ کتنے ملے ہیں صرف 18 ووٹ ہی حاصل کر پائے ہیں ابھی تک شروعاتی رجحان میں یہاں شبسینہ کے امیدوار 3668 ووٹ لے کر آگے چل رہے ہیں وہی انڈیا نیشنل کانگریز سیٹ پر 1963 ووٹ حاصل کر چکی ہے بہت زیادہ ڈیفرنس جو ہے شروعاتی رجحان میں دیکھنے کو ملا ہے نتیجے کیا آتے ہیں یہ سب سے بڑا سوال کھڑا ہے بھائیں آپ دیکھ سکتے ہیں اگلی سیٹ 174 کر سیٹ اس سیٹ پر اگر بات کی جائے تو ایڈوکیٹ اسما سیخ چناوی میدان میں آل انڈیا مجلی سے اتیادل مسلمین کی طرف سو اتھاری گئی محض 58 ووٹ ہی حاصل کر پائی ہے 9690 ووٹ سے پیچھے چل رہی ہیں اور امیدوار جو ہیں ایک ناش شنگ کی پارٹی کے امیدوار 9748 ووٹ حاصل کر پائے ہیں وہ امیدوار فاکر بالا صاحب کی پارٹی کی امیدوار جو ہیں وہ 4912 ووٹ ہاصل کر پائی ہے جو کہ یہاں بھی پارٹی کی امیدوار کی زمانت جب تو ہوئی ہے یہ تصویر لوگوں کے سامنے ہے وہ آپ آخری سیٹ دیکھ سکتے ہیں اسیمبلی جو کی چودھوی سیٹ ہے 503 ووٹ ہی حاصل کر پائے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو اس ٹیٹ پر اٹھائی سو سولہ ووٹ ملے ہیں وہ ونچت بہوجن اگاڑی کی امیدوار کو 1691 ووٹ ملے ہیں یہ تصویر لوگوں کے سامنے ہیں اور کیسے کیسے نتیجے سامنے آتے ہیں اویسی کی پارٹی کی امیدواروں کو ہر ایک اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائے کیونکہ پلپن نیوز ہے آپ کا بھروسہ آپ کی آواز